السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکے شائکین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیئر شیئر کرتے چلیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے ترمیان پہلا ٹیسٹ میش شروع ہونے سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا جھٹکا جیہاں ناظرین پاکستان ٹیم کے دو اہم ترین کھلاری پاکستان کے ٹیسٹ سکوار سے باہر ہو چکے ہیں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان کے ان دو کھلاری کو پاکستان ٹیم کے ٹیسٹ سکوار سے کیوں باہر کیا یا اس کی تمام تر وجوہات کیا ہیں مکمل اپ ڈیئر کے ساتھ آپ کی وگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے گر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگئے بیل ایکن کو بھی پیس کر دیں ناظرین ویڈیو کے خلاف پاکستان کے اکیس رکن سکوار کا اعلان کیا گیا اس کے بعد اب انیس رکن سکوار کا اعلان کیا گیا کیونکہ دو کھلاجوں کو پاکستان کے ٹیسٹ سکوار سے باہر کر دیا گیا ہے ناظرین ویڈیو کے خلاف پاکستان کے ٹیسٹ سکوار کے انیس رکن سکوار میں یہ کھلاری شامل ہیں تو ناظرین آپ کے بتاتے جنہیں پاکستان ٹیم سے دو کھلانوں کو باہر کر دیا گیا جن میں حارس روف اور محمد نواز شامل ہیں یعنی کہ ان کو ملک واپس بھی بیٹ دیا گیا ہے تو ناظرین ٹیم سیلیکشن سے بات کرتے ہوئی کپتان باور آزم کا کہنا تھا کہ ہیٹ کوچ مس پالک سے مشاورت کے بعد حارس روف اور محمد نواز کو وطن واپس بھیجنا کا فیصلہ کیا گیا اور امید ہیں کہ قومی ٹیم میز بان اور ویسٹر انڈیل کے خلاف امدہ کارگردی کا مظاہرہ کرے گی ویسٹ انڈیل کی پیچھے سے باؤنس ہوتی ہیں تو بولرز کے لیے مددگار جب کے بیسٹ مینوں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہیں تو ناظرین پاکستان ٹیم انشاءاللہ اچھے بولرز کے ساتھ کمبینیشن کرے گی نیکش یوڈیو تک ہمیں جیجے گئے اجازت اللہ نکمان